دشمنوں پر وار ایک دوسرے پر خطرناک پرہار سمین اور آسمان سے اگنی ورشا پہلے سینٹ ہی گانا اب ناغرکوں پر نشان ملبے میں تبدیل ہوئی انسانی بستیاں یود کے نیم ختم اب صرف تباہی کا مشکل خطرے میں ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں کی جان آرمینیا آزربیجان کی لڑائی اب شہروں پر آئی آرمینیا آزربیجان کے بیچ جاری جگ میں پاکستان اور ترکی کے آتنگ کی سازش بے پردہ ہو گئی ہے ان دونوں دیشوں نے آرمینیا سینکوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہتیار بند آتنگ کی آزربیجان بھیجے ہیں آرمینیا کے اس خلاصے کے بعد پاکستان بخلا گیا ہے اور اس پر پروپاگینڈا پھلانے کا آروپ لگایا ہے آرمینیا اور آزربیجان میں جاری بھیشن یود یود میں پاکستان ترکی کی خونی سازش بے نکاب آرمینیا کے خلاصے سے بخلا گیا آتنگ کیستان آرمینیا اور آزربیجان کے بیچ جاری بھیشن یود نے ہزاروں لوگوں کی زندگی تبھا کر دی ہے شہر کے شہر خندر میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں ہر طرف خوف کا منظر اور ماتمی شوڑ دونوں ہی دیش ایک دوسرے پر مسائل حملے کر رہی ہیں توپوں سے بارود اگل رہے ہیں آزربیجان جان بوجھ کر آرمینیا کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے ترکی اور پاکستان یود میں آزربیجان کا سمرتھن کر رہی ہیں جس کے دم پر وہ آرمینیا کو برباد کرنے میں تلائے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ جاری زمین کی یہ جنگ وشویود کا روپ لیتی جا رہی ہے گمبیر مسئلہ یہ ہے کہ یود میں آیس آیس اور پاکستان کے خونخار آتنگ کی شامل ہو چکے ہیں یہ آتنگ کی آزربیجان کی طرف سے آرمینیا کے خلاف یود میں اترے ہیں جس کے بعد حالات بگڑتے جا رہی ہیں آرمینیا نے صاف طور پر آروپ لگایا کہ آزربیجان سیریا سے آئے آتنگ کیوں کو اس کے خلاف حملے کے لیے استعمال کر رہا ہے آرمینیا کے اپویدیش منتری ایویٹ ایڈونٹ نے کہا کہ اس بات کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے لڑا کے آزربیجان میں آتنگ کیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں یہ کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے 1990 میں بھی پاکستانی ناغرک موجود تھے جب ناغورنو کاراباک کی جنگ کھڑی ہوئی تھی خبر ہے کہ پاکستان اور ترکی نے کلنگ مشین کہے جانے والے ان آتنگوادیوں کو یود کے لیے کافی پیسے دیے پچھلے دنوں یہ آتنگوادی ترکی کے راستے ازربیجان کی رازدھانی باقو پہنچے تھے آرمینیا کے آروپوں سے پاکستان تل ملا گیا ہے پاک ویدیش منترالے نے بیان جاری کر کہا خید کی بات ہے کہ ارمینیا غیر ذمہ داران پروپوگینڈا کی مدد سے ازربیجان کی خلاف کاروائی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ ازربیجان کو پھوٹ نیتک نیتک اور راجنیتک سمرتھن دیا ہے وہ ہمیشہ ازربیجان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور کسی بھی آکرامتہ کے خلاف آتم رکشہ کے ادھکار کا سمرتھن کرے گا اس سے پہلے ارمینیا نے جہادیوں کو ازربیجان بھیجنے کے لیے ترکی کی بھی آلوچنا کیا اور دعویٰ کیا کہ ترکی نے ہی اس جنگ کو بھڑکایا ہے ترکی کے اس مشن میں پاکستان بھی اس کی مدد کر رہا ہے اس کے آتنکوادی اس علاقے میں کافی سک رہی ہیں آئی ایس آئی ان آتنکوادیوں کو ایک جھٹ کر ازربیجان بھیجنے کا کام کر رہا ہے ارمینیا نے اپنے دعوے کی ویڈیو سبوت بھی پیش کی جس کے بعد پاکستان پوری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے اور کھل کر ازربیجان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ترکی اور پاکستان ارمینیا کو بھی سیریا اور اراک بنانے پر تلے ہیں ارمینیا نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اس کے سینکوں کو بے رہمی کے ساتھ سر کلم کر مارا جا رہا ہے ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں ارمینیا ایس سینکوں کے سر دھڑ سے الگ دکھائی دے رہے ہیں اس سے پہلے ارمینیا نے ویڈیو جاری کر دعوہ کیا تھا کہ اس پر حملے کے لیے ازربیجان نے سیریا سے آتنکوادی بھولائے ہیں اب سینکوں کے سر کٹنے کی جو تصویر سرکولیٹ کی گئی اس میں آتنکی سنگٹھن اسلامک سٹیٹ کا طریقہ نظر آ رہا ہے جس سے ارمینیا کے دعوے کو بل مل رہا ہے ید میں ایسی کروڑتا سیریا میں آئیس آتنکیوں کے خوفناک منظر کی یاد تازہ کرتی ہے اگر ترکی اور پاکستان کی ناپاک سازش پر بریک نہیں لگایا گیا تو حالات اور زیادہ بگڑنا تیہ بیورو ریپورٹ زیمید تو بہت خطرناک دور میں پہنچ گئی ہے آرمینیا اور ازربیجان کی یہ جنگ کیونکہ اب دونوں طرف سیویل علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں انسانیت خاک ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں ازربیجان میں تیہرہ لوگوں کی موت کے بعد اس نے بدلے کی دھمکی دی ہے ارمینیا ازربیجان کی لڑائی اب خطرناک دور میں پہنچ گئی ہے دونوں کی بیچ جنگ لگتار تیز ہوتی جا رہی ہے کل صبح ارمینیا نے ازربیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گانجا پر مسائل حملہ کیا یہ ساملے میں تیہرہ لوگوں کی موت ہو گئی جن میں دو بچے تھے ساتھی حملے میں لگ بھک چانیس لوگ گھائے گئے ازربیجان کی سرکار نے کہا کہ ارمینیا جان بوجھ کر اس کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ یہ مسائل رہائشی علاقوں میں گری جس سے لگ بھک 20 گھر برباد ہو گئے اس کے بعد ازربیجان نے ارمینیا پر جان بوجھ کر ناگلی کو نقصان پہنچانے کا آروپ لگایا بلکہ انتقام لینے کی دھمکی بھی دی جبکہ ارمینیا بھی ازربیجان کی طرح ہی ناگلی کو نشانہ بنایا جانے کے آروپ کو نکارتا ہے ساتھی ناگورنوں کارباگ کے سٹیپنکرٹ میں بھی بھاری بمباری ہوئے جس میں کئی سیویلین ایریا پر بھاویت ہوئے کئی ناگری گھائل ہوئے جسلام رهم سیزیونکر کئی ناگورنوں دی چا چون میگورنی دی جبکی ادھر ازاربیجان کے گانجا میں ہوئے حملے سے شہر تبھا ہو چکا ہے جن لوگوں نے اپنے پریجن کھوئے وہ ان کے انتیم سنسکار میں غمگیم ہیں ازاربیجان اور ارمینیا کی سینائے سیما پر ستھت ناگورنو کاراباک شیطر پر قبضے کو لے کر آمنے سامنے ہیں روس کی پہل پر دونوں کے بیچ سنگھرش ویرامپر سہمتی بھی بن ماتی لیکن اس کے کچھ گھنٹو بعد ہی دونوں دیشوں میں پھر جنگ شروع ہو گا جس سے اب وار پلٹ وار کا سلسلہ سا چل پڑا ہے کوئی نہیں جانتا اس کا انگر کب ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ارمینیا اور ازاربیجان کے بیچ یوتو شروع ہوا زمین کو لے کا لیکن لگتا ہے کہ یہ یود اب ایک دوسرے کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے مقصد سے لڑا جا رہا ہے شاید اسی وجہ سے ارمینیا اور ازاربیجان نے یوت کے نیاموں کو بھل کر ایک دوسرے کے بے قصوم ناگرکوں کو نشان بنانا شروع کر دیا ہے دونوں دیش اپنے اپنے ناگرکوں کا درد ہی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں راب کے اندھیرے میں ملبے سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہاں کوئی بھوکمپ نہیں آیا ہے بلکہ یہاں کھڑی بیلڈنگ پر میسائل اٹائک ہوا ہے میسائل حملے میں گھر پوری طرح سے برباد ہو گیا اور گھر کے ملبے میں کئی لوگ دبے ہوئے ہیں جنہیں بچانے کی کوشش ازاربیجان کی ریسکیو ٹیم کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں دیش اب ایک دوسرے کے ناگرکوں کی جان لینے پر اتر آئے ہیں اس کا پرمان پچھلے دنوں بھی دیکھنے کو ملا تھا جب رہائشی علاقے میں بھی شڑ بم آ کر گرا تھا یہی ہے وہ علاقہ جسے لے کر آرمینیا اور ازاربیجان کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ جگہ ہے ناگورنو کاراباک ناگورنو کاراباک میں کئی جگہوں پر راکٹ پڑے ہوئے ہیں کہیں چرچ کے باہر تو کہیں اسپتال کے باہر یہ راکٹ پھٹے نہیں ہے لیکن کبھی بھی ہٹ سکتے ہیں عام ناگریک انہی خطرناک بم کے سائے میں جینے کو مجبور ہے آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ازاربیجان کے حملے میں اس کے علاقے میں چھ ہزار سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے آرمینیا کے بدیش منترالے کا دعویٰ ہے کہ اس کے 32 ناگریک ازاربیجان کے حملے میں مارے جا چکے ہیں دوڑوں دیش ایک دوسرے کے اوپر سیویلن علاقوں میں نقصان کرنا اور سیویلنز کو مارنے کا عروب لگا رہے ہیں ہر یود میں رہائشی علاقوں پہ حملہ کیا جاتا ہے خاص کا موڈن یوگ میں جبکہ لڑائی کی میدان کی کوئی ناپ نہیں ہے اس کی نہ ہی کوئی لمبائی ہے نہ چڑائی ہے نہ ہی اس کی کوئی گہرائی ہے مسائل کا یوگ ہے لڑاکو بیمانوں کا یوگ ہے وہ کہیں بھی کہیں کسی بھی جگہ مار کر سکتے ہیں اس لیے جب کسی دو دیشوں کے بیٹ میں یود ہوتا ہے تو پورا دیش یود کا میدان بن جاتا ہے پچھلے دنوں روس کے راشترپتی ولادمیر پوتین نے آرمینیا اور ازاربیجان میں شانتی سمجھوتا کرانے کی کوشش کی پوتین کے سامنے دونوں دیش یودھ ویرام کے لیے راضی بھی ہو گئے لیکن یودھ ویرام کے چوبیس گھنٹے کے اندر دونوں ہی دیشوں نے ایک دوسرے پر پھر سے حملے شروع کر دیئے آرمینیا اور ازاربیجان کے بیچ یودھ کو شروع ہوئے بیس دن ہو چکے ہیں لیکن روس کے علاوہ اب تک کوئی دیش یا انتر راشتی سنگٹھن سمجھوتے کے لیے آگے نہیں آیا ہے تو ترکی اپنی طرف سے یودھ کو براوہ دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس ستیتی میں اگر ترکی جو ہے اپنی گتویدیوں سے پارج نہیں آتا ہے تو پھر امریکہ روس اور فرانس جو ہیں ان کا اس میں دخل بڑے گا اس چھتر میں چل رہے یودھ کے بڑے لیول پر جانے کی پوری پورے سمبھاؤن اور خطرہ نجر آتا ہے مگر اس کو روپنے کی پوری جمعہ داری جو ہے وہ روس، فرانس، امریکہ، ایران، ترکی اور دوسرے بھی دیش میں سمجھتا ہوں جس میں بھارت بھی اب شامل ہے کہ اوپر جاتی ہیں اور سنیوت راشتن کو بھی اپنی گھومکہ اس میں کافی ہفتہ کبھانی چاہیے یودھ دو دیشوں کے بیچ ہوتا ہے لڑتی ہیں دو دیشوں کی سینائے لیکن اس کا سب سے بڑا خامیازہ اوہاتی ہے یودھ پربھاوی دیشوں کی بے کسور اور نردوش جنتہ اس وقت آرمینیا اور آزربیجان کی جنتہ کا یہی حال ہے دونوں دیشوں کی لڑائی میں مر رہی ہے صرف جنتہ بیرو ریپوز زی میڈیا موسیقی